دیکھنا رہتا والا ہے کہ بال رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے دیکھئے بال رکھنے کا کوئی سنت طریقہ نہیں ہے جیسے بال ہے کپڑا ہے یہ ساری چیزیں پہناوا زیب و زینہ بناؤ سگھار اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق عرف سے ہے البتہ بال وغیرہ یا کپڑے وغیرہ کے سلسلے میں کچھ تعلیمات ہیں کچھ طرح کی چیزوں سے منع کیا گیا ہے آپ کو صرف ان سے بچنا ہے جیسے بال کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا قضا مطلب ہوتا ہے سر کے بعض حصے کا بال چھیل لینا اور بعض حصے کا چھوڑ دینا یا تو مکمل حلق کروا لینا یا اتنا چھوٹا کر لینا جو حلق کے مشابہ ہو اس کو قضا کہا جاتا ہے اس سے منع کیا گیا ہے دوسری چیز بال آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں عورتی چیز ایسے بال سلموں کی مشابہت ہو اگر ان کا شعار ہو تو اس کی طرح سے نہیں ہونا چاہیے باقی آپ جس طرح سے آپ چاہیں آپ بال رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ یہاں فیشن چلتا ہے اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے تو آپ اس طرح بال رکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے سلسلے میں تین طرح کا کی حدیثیں وارد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال اس طرح بھی رکھتے تھے جو کندھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال اس طرح بھی رکھتے تھے جو کندھے اور کان کے درمیان ہوتے تھے بال ایسا بھی رکھتے تھے جو کان کے لئے طریقے ثابت ہیں لیکن بال کے سلسلے میں بال جن اقسام کے بال سے منع کیا گیا ہے صرف آپ کو ان سے بتنا ہے باقی آپ کے معاشرے میں جیسا بال چلتا ہو آپ ویسا رکھ سکتے ہیں جیسے بال کاٹنے جاتے ہیں تو جیسے اوپر کا بال مطلب تھوڑا بڑا رہتا ہے اور جو کان کے بغل ہے تھوڑا چھوٹا رہتا ہے تو اس سے زیادہ اوپر کا بال رہتا ہے تو کیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھئے اتاور احمد صاحب ایک بار آپ اور سنیے غور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قضا سے منع کیا گیا قضا یا عربی قلب سے اس کا مطلب ہوتا ہے سر کے بعض حصے کے بال کو خلق کر لینا چھیل لینا اور بعض حصے کا بڑا رکھنا اب چاہے آپ اس طرح سے چھیلیں یا جو مشین ابھی آتی ہے مشین آپ اتنا زیرو نمبر لگا کر کے آپ اس سے بال کے سر کے بال اگر آپ کاٹیں تو بلکل چھیل لی کے مشابہ ہوتا ہے تو چھیلنا یا چھیلنے کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے سر کے باز حصے کا باقی سر کے باز حصے کا چھوٹا باز حصے کا بڑا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ایک بچے کو آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ آپ کے پاس آیا تو اس کے سر کے باز حصے کا بال موڑا ہوا تھا چھیلا ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا تو اس کے پورے سر کا بال چھیل دو یا پورے سر کا بال بڑا رکھو ایسا نہیں کہ بعض حصے کا چھیل دو بعض حصے کا بڑا رکھو تو آج کل کے فائشن بہت سارے بچے ایسا کرتے ہیں کہ سر کے پچھلے حصے کا وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ چھیلنے کی طرح سے ہوتا ہے تو اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے جو چھیلنے کے مشابہ ہو البتہ بعض حصے کا چھوٹا بعض حصے کا بڑا رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے